نمشکار دوستو لیڈی صد کے ایک اور دل دھلا دینے والے بہت ہی خوفناک اور کمال کے اپیسوڈ میں آپ سب ہی لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے میں ہونکھل اور آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے گانوں کے لسٹ لے کے آگیا ہوں جو پوری طرح سے شرابی تھے آنے کی کرزد ہیں جی ہاں دوستو ان لسٹ کو تھوڑا دھیان سے سن لینا کہیں آپ نے گلتی سے ان گانوں کو تو نہیں سن لیا کیونکہ ان گانوں کو جس کسی نے بھی سنا ہے ساتھ ہو جاتی ہے انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ آنے والے پل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا لیکن انہی گانوں کی وجہ سے مانا جاتا ہے یہ گانے ایک اربن لیجنڈ بن گئے ہیں کہ ان کے زندگی پوری طرح سے نرک بن گئی اگر گلتی سے بچ گئی تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا کمال کا طریقہ بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنی پوری لائف ساتھ ہی ساتھ اپنے پریوار والوں کی لائف بہت اچھ سے سیکیور کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو بہت مزا آنے والا ہے اس ویڈیو میں بہت ہی کمال کا اور خوفناک ویڈیو ہونے والا ہے اگر آپ لوگ پوری طرح سے اس ویڈیو کا مزا لینا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ ایسے کون سے گانے ہیں یار جن کو سننے کے بعد نہ جانے کس طرح کی منوسیت بنانے والوں کے ساتھ اور سننے والوں کے ساتھ جڑ گئی ہے اگر جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہیے انت اگر آپ کے مند میں کچھ بات ہے پھر مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مجھے ڈائریکٹلی میرے فیس بک پیج پر آکے کانٹیٹ کر سکتے ہیں من کرے تو انسٹاگرام میں بھی کر لیجے دونوں کی یہ آئیڈی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ضرور مل جائے گی نمبر پاس ویڈیو میں آتا ہے کراوس روڈ شیطان کو بیج دی تھی جی ہاں دوستو شیطان نے یہ سوڈا خوشی خوشی اپنا لیا روبرٹ رات و رات فیمس ہو گئے دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگے مانا جاتا ہے کہ روبرٹ کے ساتھ شیطان کا یہ سوڈا میسی سی پی کے ایک کروس روڈ میں ہوا تھا اسی کروس روڈ میں جو کی ایک طریقے سے سنسان اور ہونٹیڈ ہوا کرتا تھا روبرٹ ایک شیطان سے ملے تھے اور اپنی اکشہ ظاہر کی تھی بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہوا کہ وہ ایلومیناتی سے ملے تھے اپنی اکشہ ظاہر کرنے کے بعد روبرٹ کو وہ سب کچھ مل گیا جو وہ چاہتے تھے لیکن کچھ ہی سمیہ بعد میں ستائیس سال کی عمر میں روبرٹ کی ایک کروس روڈ میں ہی موت ہو گئی کروس روڈ کے اربن لیجنڈ کے حساب سے دوستو جو کوئی بھی انسان بار 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 اس کروس روڈ سونگ کو سنتا ہے نا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی برا ہاتھ سا ہو جاتا ہے ایسا اربن لیجنڈ کہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے دوستو کیا یہ ایک محص کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے یا پھر ایک ایسی کہانی جو سچ مچ میں ایلومیناتی سے جڑی ہوئی ہو چونسے نمبر میں آتا ہے گلومی سنڈے جیہاں دوستو گلومی سنڈے نام کا یہ گانا سن انیس سو تیس میں ایک ہنگیریان سنگر جس کا نام تھا ریزو سیرس انہوں نے اپنی آرتھک تنگی کے سمیے میں بنایا تھا جب وہ ڈپریشن سے بہت بری طرح سے جوج رہے تھے انہیں ان کا ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی زندگی میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب کچھ نہیں مل سکتا نہ ان کے پاس کھانے کو پیسے تھے نہ اچھے سے رہنے کو کوئی گھر اور اسی سرگل کے چلتے انہوں نے دکھ میں یہ گانا بنایا تھا اور دکھ میں گانا بنانے کے بعد ان کا دھیان تھو گیا تھا مانا جاتا ہے کہ گلومی سنڈے کو کوئی بھی انسان اگر دھیان سے بار 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 سنتا ہے تو وہ بھی نہ جانے کیوں خود کو ہانی پہنچا کے خود ایک ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جو ریزو سیرس نے اٹھایا تھا مانو کی وہ آدمہتیا کر لیتا ہے جیہاں دوستو ذرا سوچئے ریزو سیرس نے یہ قدم نہیں اٹھایا ہوتا تو کیا ہوتا ریزو سیرس نے یہ گانا نہیں بنایا ہوتا تو کیا ہوتا ریزو سیرس اگر ڈپریشن میں نہیں گئے ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا اور ریزو سیرس کا ڈپریشن میں جانے کا سب سے بڑا کارن کیا تھا وہ تھی آرثک تنگی جیہاں دوستو اگر ریزو سیرس سٹاک مارکٹ کے بارے میں جانکاری رکھ رہے ہوتے تو وہ ایسا قدم کبھی نہیں اٹھاتے ہو ڈپریشن میں کبھی جاتے ہی نہیں کیونکہ انہیں آرتک تنگی کبھی ہوتی ہی نہیں لیکن افسوس وہ زمانے میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں جس سے اس سوک مارکٹ کی جانکاری بہت اچھے سے مل پا ہے لیکن آج کے زمانے میں ایک ایسی ویب سائٹ ہے دوستو میں خود دیکھتا ہوں میں خود use کیا ہوں اس ویب سائٹ کا نام ہے eLearnMarkets.com دوستو اس ویب سائٹ میں آپ لوگ کو پوری جانکاری ملتی ہے کہ آخر trade کیا ہوتا ہے investment کیا ہوتی ہے investment کیسے کرتے ہیں آخر stock market ہوتا کیا ہے اس ویب سائٹ میں آپ کو basic level سے لے کر advance level کے بہت سارے courses مل جائیں گے جن کی مدد سے آپ stock marketing کو بہت اچھے سیکھ پائیں گے اور یہ courses ایسے ویسے courses نہیں ہے ان courses کو بہت اچھے اچھے experts نے design کیا ہے مطلب جو اپنے اس field میں بہت ترقی کر چکے ان لوگوں نے design کیا ہے یہ جو courses ہے یہ normally بھی certified نہیں ہے بلکہ انہیں certified کیا ہے NSE, MCX, NCDEX میں جی ہاں دوستو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ آپ لوگ کو آج کے زمانے میں stock market اتتی آسانی سے سیکھنے مل سکتا ہے یہ جو ویب سائٹ ہے نا اس ویب سائٹ میں صرف آپ کو انگلیش میں ہی نہیں بلکہ بہت سارے languages میں courses کرنے کا موقع مل سکتا ہے اب آپ ان courses کو دیکھیں گے کیسے آپ کے مند میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا آپ ان courses کو مطلب live بھی دیکھ سکتے ہیں اور پہلے سے uploaded courses کو بھی دیکھ سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے یہ جو ویب سائٹ ہے نا e-learn markets ان کا ایک خود کا ایک کمال کا application بھی ہے جو کی play store میں available ہے بہت ہی کمال کی rating اور لاکھوں لوگوں نے download کر کے آج use کر رہے ہیں دوستو اب آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ course ہمیں use کرنا ہے ہمیں تو جانکاری چھئے لیکن اتنے پیسے کہاں سے لے کریا ہے فیس کہاں سے لے کریا ہے میں ہوں نا دوستو attention لینے لیکن کوئی بات نہیں ہے میں آپ لوگ کو اس ویڈیو کے description box میں دو لنک دے دوں گا انگلیش کی اور ہندی کی آپ جس بھی language میں comfortable ہے اس میں click کرنا پھر آپ normal ہی طریقے سے enroll کرنا جیسے آپ لوگ کرتے ہو enroll کر دینا enroll کرنے کے بعد نیچے payment کو option آئے گا فیس مانگیں گے نا تو فیس مانگنے کے بعد جو میں آپ لوگ کو ایک available offers کا option مل جائے گا وہاں پر click کرنا اور جو code میں بتاؤں گا جو مطلب اس ویڈیو کے description box میں ابھی آپ کو screen میں بھی دکھ رہا ہے وہ code آپ ڈال دینا اس course کی قیمت ہے 4720 روپے لیکن جیسے ہی آپ یہ میرا code ڈالے گے نا جو course پورا وہ course کی قیمت آپ کے لئے پوری zero ہو جائے گی آپ لوگ کو پھر ایک روپے بھی اس کے لئے پینی کرنا ہے اور آپ بالکل free میں گھر بیٹھے stock market پورے zero level سے کمال کے طریقے تک سیکھ سکتے ہیں دوستو آپ سچ موچ میں اس کی مدد سے اپنی پوری life secure کر سکتے کیونکہ آج کے زمانے میں پیسے اتنے زیادہ important ہوتے ہیں کہ آپ جانتے یہ مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو اب یہ جو certified courses ہے نا جو آپ کو ابھی free میں مل رہے ہیں میرے code کی وجہ سے میرے coupon code کی وجہ سے یہ 3 سال تک valid ہے مطلب 3 سال تک آپ انہیں free میں پڑھ سکتے لیکن اگر مان لو by chance by chance آنے والے کچھ سمیہ بعد یہ جو courses ہے یہ paid ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کو پیسے نہیں لگیں گے آپ کے لئے پورے free رہے گا یہ کیونکہ آپ لوگوں نے special coupon code ڈالے ہے نا کمال کی بات دیکھو دوستو اگر آپ لوگ کو مند میں آ رہی ہوگی tension کی ہم لوگ صحیح طریقے سیکھ پائیں گے یا نہیں یا پھر ہم لوگ سمجھ پائیں گے یا نہیں کیونکہ بہت ہی technical چیزیں ہو جاتی تو tension مطلب آپ کی tension میں کم کرتا ہوں دوستو سمیہ سمیہ پر اس ویب سائٹ میں ویبینار ہوتے ہیں ویبینار کون کنڈٹ کرواتے ہیں جو کی high level کے expert ہے جنہوں نے مطلب بہت کچھ experience کر لیا ہے trade market میں stock market میں دوستو یہ لوگ آ کے آپ کو اپنے experience بتائیں گے experience share کریں گے بتائیں گے کیسے investment کرو کس میں منافع ہوگا کس میں کرنا صحیح نہیں ہے کس میں گھاٹا ہو جائے گا تو یہ تو ایک کمال کا feature ہے دوستو سچ مجھ میں بہت کمال کی چیزیں ہیں خیر مجھے امید ہے آپ لوگ پوری طرح سے سمجھ گئے ہیں ہم لوگ آ کے بڑھتے ہیں تیسرے نمبر پہ آتا ہے Frank Sinatra کا گایا ہوا My Way جی ہاں یہ بہت ہی مشہور سنگر تھے جن کا نام تا Frank Sinatra دوستو Frank Sinatra نے جب یہ گانا گایا My Way اس سمیہ یہ گانا زیادہ چلا تو نہیں زیادہ پرچلن میں نہیں آیا لیکن کچھ سمیہ بعد کافی لوگوں کے بیچ میں یہ گانا بہت زیادہ پرچلیت ہو گیا بہت فیمس ہوا گانا لیکن اس گانے کے پیچھے ایک urban legend بھی سامنے آ گیا بہت سارے لوگ کا یہ ماننا ہوا کہ یہ گانا منحوس ہے اس گانے کو دراصل جس کسی نے بھی گایا ہے گایا یا گانا سنتے سنتے اگر کسی نے بھی گنگنایا یا گایا ہے وہ بہت ہی بری طرح سے آکرمک ہو گیا اس انسان نے سامنے والے انسان کو بہت ہی بری طرح سے کچھ چوٹ پہنچانے کوشش کی اور نہ جانے کتنے سارے لوگوں نے یہ گانا سن کے کسی تھرڈ پرسن کی جان لے لی خاص کر فیلپینینز کے لوگ جو ہے نا یہ گانا سننے سے گھپراتے فیلپینینز کے ایک بار کی بات ہے بار مطلب سمجھتے ایک لڑکا گانا گا رہا تھا میوے گانا گا رہا تھا ہیڈ فون میں لگا کے سن کے اچانک سے وہاں کا باڈی گارڈ آیا اس بار کا اور اسے گولی مارتی دوستو جب اس سے کارن پوچھا گیا نا اس کی ہتیا کرنے کا تو ایک ہی چیز بتایا کہ یہ بہت ہی بے سورا گا رہا تھا اور اسا گانا سن کے میرا پورا سر اور میری پوری آتما ہو گئی تھی ایسا لگا تھا بس اسے مار ڈالو ایسے نہ جانے کتنے سارے قصے اس گانے کو سننے کے بعد بہار آئے ہیں دوسرے نمبر میں آتا ہے انشاء جی اوٹو دوستو انشاء جی اوٹو نام کی قویتہ تھی جسے ابن ایش نام کی قوی نے لکھا تھا اس قویتہ کو گانے کا روپ دیتے ہوئے امانت علی نے ایک طریقے سے ریلیز کر دیا یہ گانہ ریلیز ہوا پاکستان میں اور بہت زیادہ فیمز ہوا لیکن جس سال یہ گانہ ریلیز ہوا اس سال امانت علی خان کی مرد دوستو یہ گانہ جب ٹی وی میں آیا ٹی وی میں آنے کے ٹھیک کچھ سمیہ بعد جو اس گانے جو مین جو قوی تھے جس نیس گانے کو رجا تھا جس کا نام تھا ابن عیشہ ان کو کینسر ہو گیا اور ٹھیک چار سال بعد ان کی مرد ہو گئی اب ابن عیشہ کی مرد یہ گانہ گانے کی اچھا ہوئی امانت علی خان کے بیٹے کو جب انمانت علی خان کے بیٹے نے اس گانے کو ایک لائیو کنسرٹ میں سیکھوڑ لوگ کے سامنے گایا تو بس کچھ دن بعد ان کی بھی رہی سنمہی طریقے سے موت ہو گئی بس پھر اس کے بعد سب ہی لوگ نے یہ مان لیا کہ یہ انشاء جی اوٹو نام کا جو گانا ہے یا پھر جو قویتہ ہے وہ ایک طریقے سے شرابت ہے اس سے تھوڑی دوری بنا کے رکھنا بہت زیادہ ضرور ہے پہلے نمبر میں آتا ہے ڈیڈ من سکر نام کا ایک گانا تھا جو کی امریکہ میں بہت زیادہ پرچلیت ہوا بہت فیمس ہوا اس گانے کو دو فیمس سنگر نے بنایا تھا جن کا نام تھا جان اور ڈین جی ہاں دوستو اس گانے کو بنانے کے کچھ ہی سمیے بعد جان جو ہے نا وہ کہیں گھومنے جا رہے تھے اور ان کی گاڑی بہت ساتھ سپیڈ میں تھی اچانک سے ایک گھاٹ ہے کہ دراصل جس جگہ میں جان کی مردیو ہوئی تھی اس جگہ کا اس گھاٹ کا نام بھی ڈیڈ مین سکر بھی تھا آپ کو کیا لگتا یہ کسی طرح کا کوئنس ہے یا ایک شراب تھا جو ان کے گانے سے جڑ گیا تھا کہ آخر ان کی مردیو بھی اس جگہ پر دوستو من میں کچھ بھی بات آرہی یا پھر مجھ سے جڑے رہنا ہے پرسنل تو انسیگرام کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہے کلک کر کہ وہاں پر پہنچ جانا ہم وہاں پر دھیر ساری بات کر سکتے ہم اگلے ویڈیو میں یہی پر پر سے ملیں گے دوستو تب تک کے لئے بہت بہت دھنیواد